آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس کے گناہ پر شرمندہ کرے تو یہ والا مسلمان جس نے شرمندہ کیا تھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلانہ کر لیا جائے یعنی ایک شخص ہے اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی حدیث پاک میں تو آتا ہے جو توبہ کر لے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو یہ اللہ کا اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے ہم لوگ جب کسی بندے کو اس کے پاسٹ پہ اس کے ماضی پہ اس کی غلطیوں کتاہیوں پہ شرمندہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی میں مشکلات آجتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادی زلانی رحمت اللہ تعالیٰ رہ کی یہ جو کتاب ہے یہ لیکچرز ان کے ہیں الفتھ ربانی اس میں لیکچر میں ایک جگہ آپ ارشاد سماتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے کسی راہ جاتے بندے کو ایک بندہ جارہا تھا راستے میں بھیک مانگ رہا تھا تو اس کو کہہ دیا کہ بھئی جا کے کچھ کمایا کرو ہٹے کٹے ہو نصیحت کی اپنی طرح سے اللہ پاک نے اس کے بدلے میں چھے ماہ کے لیے ان کو شبہ داری سے محروم کر دیا یعنی رات کی عبادت کی جو توفیق ملتی تھی وہ چھینے دی کیوں کیونکہ کسی کو شرمندہ کیا تھا ایسے بے شمار واقعات ہیں بے شمار حدیث ہیں اور بے شمار قرآنی آیات بھی ہیں اس پر حقوق العباد اور اس میں لوگوں کی جو دل ازاری اس پر میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کیونکہ ہم لوگ جو پاکستانی معاشرہ ہے ہم لوگ نماز کی پابندی کر لیتے ہیں روزے بھی رکھ لیتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں مطلب بڑے زبردست طریقے سے ہم مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقوق العباد جہاں آتے ہیں جہاں پہ کمیونکیشن سکلز کی بات ہوتی ہے جہاں حسن اخلاق کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ زیرو ہیں ہم لوگ لوگوں کی دل ازاری کرتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ حدیث پاک میں تو ہے کہ جب آپ نے کسی کی دل ازاری کی تو ایسے جیسے آپ خانہ کعبہ کو شہید کر رہے ہیں آپ تصور کریں کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کو شہید کرنے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک اس سے راضی ہوگا نہیں تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مومن کی کسی انسان کی کسی مسلمان کی دل ازاری کر لینا تو کبھی کسی کی انسلٹ نہ کریں اللہ پاک جلل شان ہو اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے صرف ہمیں اس وقت بولنے کی اجازت ہے جب کوئی سر عام کھلے عام گناہ کر رہا ہو جس کا معاشرے پہ برا سر پڑا ہو جیسے کوئی بادشاہ ہے یعنی ملک کا کوئی سربراہ ہے وہ کھلے عام ظلم کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے پھر آپ بول سکتے ہیں اس کے شرح سے دوسروں کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ جب انڈویجیلی لوگوں کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ یعنی کوئی ایسا عمل ہے جس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اس کی اپنی ذات پہ پہنچ رہا ہے وہ خود گناہ کر رہا ہے خود ہی وہ توبہ کر لے گا اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے ہمیں درمیان میں جمپ کرنے کی ضرور نہیں ہاں اگر ہم کسی اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں کہ جو گناہوں میں ملوث ہے ہم اسے حکمت کے ساتھ اس وقت نصیحت کر سکتے ہیں جب وہ نصیحت سننے کے موڈ میں ہیں اور ہمارا جو الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے اور حکمت والی بات اور صرف وہ ہی بندہ نصیحت کر سکتا ہے جس کی نصیحت وہ بندہ قبول بھی کرتا ہے یعنی اگر میرے لیے اس کے دل میں عزت ہی نہیں ہے تو وہ میری بات کی قدر نہیں کرے گا تو مجھے نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نصیحت وہ کر سکتا ہے کہ جو نصیحت سننے والا ہے وہ اس نصیحت کرنے والے کو کچھ سمجھتا بھی ہو تو ہم لوگ ایسی خام ہوئے ہر کسی کے معاملے میں ٹانگڑ آتے ہیں ہر کسی کو نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اس سے کام اور بھی کر جاتا ہے تو جب بھی حسن اخلاق کی بات ہے تو آپ نمبر وان ہونے چاہیے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہممتین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کی فیلنگز کا جذبات کا بہت خیال رکھتے تھے کبھی کسی کو شرمیندہ نہیں کرتے تو اللہ پاک جلال شانو کے بندوں کے ساتھ پیار سے بات کرنے سیکھیں ورنہ خموش رہیں ورنہ جب ہم ضرور سے زیادہ بولتے ہیں اور نامناسب الفاظ نامناسب لہجہ اور نامناسب وقت ہوتا ہے تو اس کا پھر ہماری زندگی پر برا اثر پڑتا ہے یا تو ہم عبادت سے محروم کر دی جاتے ہیں یا عبادت کی لذت سے محروم کر دی جاتے ہیں یا رزق میں تنگی آجتی ہے حصیت خراب ہوتی ہے یا ہم خود اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں بے شمار پریشانی آتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہ اس سکون نہیں مل رہا تو یہ سکون اس وجہ سے نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ ہم کسی کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ بولنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس لفظ کا اس جملے کا اس لہجے کا دوسرے شخص پہ کیا اثر پڑے گا